بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو دیس پلینڈر ہاب گزشتہ بیس سالوں کے پی پی ایسی میں آنے والے کچھ سوالات جوابات کے ساتھ کوسٹن نمبر ون اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے یہ جملہ تہذیب مغرب سے لیا گیا کوسٹن نمبر ٹو مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے پختہ تر کر دو مزاج خان کاہی میں اسے یہ جملہ ارمغانِ حجاز سے لیا گیا کوسٹن نمبر ٹری اسرارِ خودی کا ترجمہ پروفیسر نکلسن نے انگریزی میں کیا کوسٹن نمبر فور شیشے میں اتارنا کا مطلب ہے گرویدہ کر لینا کوسٹن نمبر فائف مو رکھنا یعنی لحاظ رکھنا کوسٹن نمبر سکس پھوٹ لینا یعنی زاروں کی تار رونا بہت زیادہ رونا کوسٹن نمبر سیون وہ رغبت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح و شام صبح و شام کا مطلب ہے بے وطن ہونا کوسٹن نمبر ایٹ نواب آئے ہمارے بھاگ آئے اس کا مطلب ہے خوش قسمتی کوسٹن نمبر نائن لف بکھرا جو وہ بھت سرے بزار چلا ہر طرف شور اٹھا ماس چلا ماس چلا کا مطلب ہے سامپ کوسٹن نمبر ٹین ابن انشاء کی وجہ شہرت سفر نامہ ہے کوسٹن الیون آبروِ غزل مولانا حسرت مہانی کو کہا جاتا ہے ٹویلو راجہ گد کی مصنفہ بانو کدسیہ ہے تھرٹین مشہور مسنوی سہر البیان کا خالق ہے میر حسن میر حسن نے یہ مشہور مسنوی سہر البیان لکھی کوسٹن نمبر فورٹین شائر اسلام حفیظ جالندری کو کہا جاتا ہے ففٹین مرسیہ کے حوالے سے محتبر نام میر انیس کا ہے سکسٹین شہنامہ اسلام حفیظ جالندری نے لکھا سیونٹین شکوہ جواب شکوہ بانگے درامے ہے اور اسے علامہ اقبال نے لکھا ایٹین رات بھر ممیائی ایک بچہ بہائی تکلیف بہت زیادہ فائدہ بہت کم اس کا مطلب ہے نائنٹین عرائش محفل کو لکھا ہے ہیدر بخش ہیدری نے کوسٹن ٹوئنٹی اسامی کا مطلب ہے خالی جگہ یا خالی پوسٹ کوسٹن ٹوئنٹی ون ٹیڑی کھیر یہ لکھی ہے اسمت جوگتائی نے ٹوئنٹی ٹو اردو کی سب سے بڑی نظم کا نام ہے شاہنامہ اسلام ٹوئنٹی ٹری دنیا کی سب سے بڑی نظم مہا بارت ہے ٹوئنٹی فور لاہور کا جغرافیا ہاستل میں رہنا یہ لکھا ہے پترس بخاری نے ٹوئنٹی فائیو کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگو تیلی ٹوئنٹی ایٹھ اپنے موں میاں مٹھو بننا ٹو بلو وانس ٹرمپٹ ٹوئنٹی سیون میر حسن مسنوی نگار کی حیثیہ سے مشہور ہے ٹوئنٹی ایٹھ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر یہ لکھا ہے علامہ اقبال نے ٹوئنٹی نائن منو بھائی کا اصلی نام منیر احمد قریشی تھا ٹھرٹی سونا چاندی کے مصنف منو بھائی ہیں ٹھرٹی ون کرتبہ کا قاضی کے مصنف کا نام امتیاز علی تاج ہے ٹھرٹی دو فتح کا مترادف زفر ٹھرٹی تھری توتہ کہانی کو لکھا ہے بخش حیدری نے ٹھرٹی فور علامہ اقبال کا پہلا اردو شیری مجموعہ بانگے درا ہے ٹھرٹی فائی بہیمانہ قتل اکورڈ بلرڈڈ مرڈرر ٹھرٹی سکس اندھیرہ اجالہ اس کے مصنف ہیں یونس جاوید ٹھرٹی سیون تالہ سے مراد شائر کا اپنے حق میں مبالغہ کرنا ٹھرٹی ایٹ گڑریہ کے مصنف کا نام اشفاق احمد ہے ٹھرٹی نائن چاند چہرہ ستارہ آنکھیں اس کے مصنف کا نام عبید اللہ علیم ہے ٹھرٹی ماہ تمام کے مصنف کا نام پریوین شاکر ٹھرٹی ون گال کا مترادف رخصار ہے ٹھرٹی ٹو علل ٹپ یعنی بے سوچے سمجھے ٹھرٹی موافق و مخالف باتیں کرنا پروز این کونز ٹھرٹی فور بیاز وہ ڈائری جس میں شاعر اپنا کلام یا منتخب اشار درج کرتا ہے ٹھرٹی فائیو خدا کی بستی اس کے مصنف کے نام شوقت صدیقی ہے ٹھرٹی سکس حرف آنا اس کا مطلب ہے الزام آنا ٹھرٹی سیون پاندلے زمین نکلنا اس کا مطلب ہے گھبرا جانا ٹھرٹی ایٹ تسک بابری یہ ایک آپ بیتی ہے ٹھٹی نائن باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بات کر چکا ہے تو امتحان ہمارا ریٹن بائی الزام اکبال ٹھٹی آنکھیں پھیر لینا اس کا مطلب ہے بے مروت ہو جانا ٹھٹی ون حمدد اخبار مولانا محمد علی جہر نے شایع کیا ٹھٹی ٹو مغل بادشاہ شاعر پہادر شاہ زفر ٹھٹی ٹھٹی مغل دور میں قومی زبان کا درجہ فارسی کو حاصل تھا ٹھٹی فور یار زندہ صحبت باقی اس کا مطلب ہے زندہ رہے تو ملتے رہیں گے ٹھٹی فائیب تجاہلِ آرفانا کا مطلب ہے جان بوجھ کر انجان بننا ٹھٹی سکس اندلیب شادانی کا اصل نام وجاہت حسین تھا ٹھٹی سیون یادوں کی بھرات لکھا ہے جوش ملی عبادی نے ٹھٹی ایٹ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کرو تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے یہ لکھا ہے مصطفی زیدی نے ٹھٹی نائن تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا یہ شیر ہے مومن کا ٹھٹی قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اس کے مصانف ہیں محمد علی جوہر ٹھٹی ون شر کا متضاد ہے خیر ٹھٹی ٹو گیت نگاری میں اہم نام ساہر لدھیانوی کا ہے سکسٹی ٹری مقتہ میں شائر اپنا تخلص بیان کرتا ہے سکسٹی فور مرزا غالب نے دہلی میں وفات پائی سکسٹی فائیب نقش فریادی فیض احمد فیض کا پہلا دیوان ہے سکسٹی سکس ٹوبا ٹیک سنگ سعادت حسین منٹو اس کے مصنف ہیں سکسٹی سیون مسجد کرتبہ کے مصنف علامہ محمد اکباد ہیں سکسٹی ایٹھ ہیلی پر سر سر جمانہ سکسٹی نائن مان نہ مان میں تیرا مہمان پورا جملہ سیونٹی وحرس شاد جنڈیالہ شیر خان میں دفن ہیں سیونٹی ون مشتاق احمد یوسفی مزاہ نگار ہیں سیونٹی ٹو جملہ مکمل کریں نیکی کر دریاء میں ڈال سیونٹی تھری علی پور کا ایلی کا مصنف ہیں ممتاز مفتی سیونٹی فور خوشبو کے مصنف ہیں پروین شاکر سیونٹی فائیو احمد فراز کا آبائی شہر کو ہارٹ ہے سیونٹی سکس ضرورت ایجاد کی ماں ہے سیونٹی سیون پتھانے خان کا آبائی شہر کوٹ ادو ہے سیونٹی ایٹ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے یہ ایک ضرب المثل ہے سیونٹی نائن قرتلین حیدر کی وجہ شہرت ناول نگاری ہے ایٹی فیض احمد فیض سیال کوٹ شہر سے ہیں ایٹی ون آپ ماں اہل و ایال تشریف لائیں ایٹی ٹو فختہ اڑانا اس کا مطلب ہے مزے اڑانا ایٹی تھری آسمان سے گرا خجور میں اٹکا آوٹ اف دا فرائنگ پین انٹو دا فائر ایٹی فور ٹسوے بہانا اس کا مطلب ہے جھوٹ موٹ کا رونا ایٹی فائیو ایک دن خدا کو مو دکھانا ہے ایٹی سکس شیطان کی آنٹ ہونا اس کا مطلب ہے طویل ہونا ایٹی سیون لہت کی بریک اپ ایٹی ایٹ یہ روایت بلکل صحیح نہیں ہے ایٹی نائن طویل کا متضاد ہے عریض نائنٹی آپ کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پیمائیں جانا یہ لکھا ہے احمد فراز نے نائنٹی ون سسی پننو کے مصنف کا نام ہے حاشم شاہ نائنٹی ٹو میرا جی کی موت انیس سو انچاس میں بمبائی میں دفن ہے نائنٹی ٹری بلبل نے آشیاں جو چمن سے اٹھا لیا اس کی بلان سے بوم بسے یا ہما رہے بوم سے مراد پلو نائنٹی فور اداس نسلیں اس کے مصنف ہیں عبداللہ حسیم نائنٹی فائیو مستس میں چھے مصرے ہر بند میں نائنٹی سکس بوڑی گوڑی لال لگام یہ ضرب المصر ہے نائنٹی سیون عوامی شاعر نظیر اکبر آبادی کو کہا جاتا ہے نائنٹی ایٹ بامائنی الفاظ کا مجموعہ جملہ کہلاتا ہے نائنٹی نائن تلو اسلام کے مصنف ہیں علامہ اقبال ہنڈرڈ پنکھڑی پہاڑی نوکری اس میں تصغیر ہیں ون زیرو ون سکول کا نتیجہ سو فصد رہا ون زیرو ٹو نشیب کا متزاد فراز ون زیرو ٹری یادگار غالب کے مصنف الطاف حسین حالی ہیں ون زیرو فور بابا اردو کے مصنف مولوی عبدالحق ہیں ون زیرو فائیو ٹوپتے کو تنکے کا سہارا یہ ایک محاورہ ہے ون زیرو سکس بجنگ آمد اس کے مصنف ہے کرنل محمد خان ون زیرو سیون انار کلی کے مصنف ہیں امتیاز علی تاج ون زیرو ایٹ حیات سادی مقدمہ شہر و شائری مدو جزر اسلام یہ حالی نے لکھے ہم کے مصنف حالی ہیں ون زیرو نائن مصدد سے حالی کا دوسرا نام مدو جزر اسلام ہے ون ٹین ترقی پسند تحریک کا آغاز نائنٹین تھرٹی سکس میں ہوا ون الیون قاضی جی کا کردار شوکت تھانوی نے تخلیق کیا ون ٹوئیل عبدالحمید عدم اردو زبان کا عمر خیام ربایات کی وجہ سے ہیں ون تھرٹین آگ کے دریا کی مصنف قرطلین حیدر ہیں ون فورٹین شرر اور سرشار نے رومانیت کا رویہ مطارف کرایا ون ففٹین ابلیس کی مجلس شورہ اس کے مصنف ہیں علامہ اقبال ون سکسٹین احمد فراز اگست 2008 میں فوت ہوئے ون سیونٹین خالق کا متزاد مخلوق ہے ون ایٹین گوھر کے معنی موٹی کے ہیں ون نائنٹین دس تک نہ دو اس کے مصنف علتا فاطمہ ون ٹونٹی تین پانچ کرنا اس کا مطلب ہے تقرار کرنا ون ٹونٹی ون اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں لشکر ون ٹونٹی ٹو غنی کی جمع ہے اغنیا ون ٹونٹی بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا اس کے مصنف ہیں غالب ون ٹونٹی فور رومی کا مزار کونیا ترکی میں ہے ون ٹونٹی فائیو اوور کورٹ کے مصنف ہیں غلام آباس ون ٹونٹی سکس اردو کی آخری کتاب کے مصنف ہیں ابن انشاء ون ٹونٹی سیون جو رکے تو کوہے گران تھے ہم جو چلے تو جان سے گزر گئے راہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا اس کے مصنف ہے فیض احمد فیض ون ٹونٹی ایٹ تاکہ نسیان پر رکھنا کا مطلب ہے بھول جانا ون ٹونٹی نائن رائی کا پہاڑ بنانا اس کا مطلب ہے مبالغے سے کام لینا ون ٹھئیٹی ارمغان حجاز اردو اور فارسی میں اکٹھا چھپا ون ٹھئیٹی ون جو لفظ کسی خاص وصف کی وجہ سے مشہور ہو جائے اسے لقب کہا جاتا ہے ون ٹھئیٹی دو مسابقت کا مطلب ہے مقابلہ کرنا ون ٹھئیٹی تری پیام مشرق کے مصنف ہیں علامہ اکبار ون ٹھئیٹی فور خوشحال خان خٹک پشتوں کے مشہور شاعر ہیں ون ٹھئیٹی فائیو متمول کا مطلب ہے دولت مند ون ٹھئیٹی سکس نسخہ حائے وفا کے مصنف ہیں فیض احمد فیض ون ٹھئی سیون تز بزب کا مطلب ہے سوچ و بچار کرنا سوچ ون ٹھئی ایٹ خون سفید ہونا اس کا مطلب ہے سنگ دل ہو جانا سخت دل ہو جانا ون ٹھئی نائن نقش برعاب ہونا اس کا مطلب ہے جلدی زائل ہونا جلدی ختم ہو جانا ون فورٹی افغانستان کی تعلیمی پولیسی علامہ اقبال نے ترتیب دی ون فورٹی ون رئیس الہرار کے مصنف ہیں مولانا محمد علی جوہر ون فورٹی ٹو علامہ اقبال کے شاعری کا ماہ حاصل کے مصنف ہیں ساکھی نامہ ون فورٹی تری ناراضی لفظ درست ہے ون فورٹی فور بیڑا اٹھانا اس کا مطلب ہے مشکل کام کے انجام دینے کا ذمہ لینا ون فورٹی فائیو نا نومن تیل ہوگا نا رادہ نا چھے گی یہ ایک ضرب المثل ہے ون فورٹی سکس رسالہ تہذیب الاخلاق کے مصنف ہیں سید احمد خان ون فورٹی سیون اسماعیل میرٹھی کو بچوں کا شاعر کہا جاتا ہے شرمندہ آدمی دوسروں پر غصہ نکالتا ہے اس مہاورے کا مطلب ہے شرمندہ آدمی دوسروں پر غصہ نکالتا ہے ون فورٹی نائن بڑے میاں سو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ یہ ایک ضرب المثل ہے ون ففٹی اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سی دھی یہ بدھے آدمی کو کہتے ہیں جس کو سمجھنا آسان نہ ہو ون ففٹی ون ربائی کا سب سے بڑا شاعر عمر خیام ہے ون ففٹی ٹو مرسیہ کس نویت کی شاعری کو کہتے ہیں علمیہ ٹائپ کی شاعری کو مرسیہ کہتے ہیں ون ففٹی ٹری نسیم حجازی یہ تاریخی نوول ہے ون مصنف ہے رجندر سنگ بیدی ون ففٹی فائی امراہ جان ادا اس کے مصنف ہے ہادی رسوہ ون ففٹی سکس بلد کی جمع ہے بلاد ون ففٹی سیون اثار سنادید رسالہ اسباب بغاوت ہند ان دونوں کے مصنف سید احمد خان ہے ون ففٹی ایٹ لینن ایوارڈ 1962 میں فیض احمد فیض کو ملا ون احسان دانش کو شاعر مزدور بھی کہا جاتا ہے یہ پنجاب یونیورسٹی سے تھے ون نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا یہ شیر غالب کا ہے ون سکسٹی ون چچا چھکن اس کے مصنف امتیاز علی تاج ون سکسٹی ٹو شمس العلم ایک خطاب ہے ون سکسٹی ٹری اردو مولا مولانا حسرت مہانی کو کہا جاتا ہے ون سکسٹی فور اس کا مطلب ہے عیش کرنا ون سکسٹی فائیو فرہنگ آسفیہ اس کے مصنف ہے سید احمد دہلوی ون سکسٹی سکس آشفتہ خفیف ہونا اس کا مطلب ہے شرمندہ ہونا ون سکسٹی نائن ریل پیل ہونا اس کا مطلب ہے کسرت ہونا یعنی بہت زیادہ ہونا ون سیونٹی رنگ تیرا چمن میں بو تیری خوب دیکھا تو باغبان تو ہے اس شیر میں علم بیان کی تسبیح صورت بیان ہوئی ہے ون 171 جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے یہ علامہ اقبال کا شیر ہے اور ضرب کلیم سے لیا گیا ہے 172 ملامت دیوانہ ہو جانا گو میڈ بابا اردو بابا قوم بابا صحافت یہ تمام لقب ہیں 175 رئیس المغزلین جگر مراد آبادی کو کہا جاتا ہے 176 ایک تو خواب لیے پھرتے ہو گلیوں گلیوں اس پر تقرار بھی کرتے ہو خریدار کے ساتھ یہ شیر ہے احمد فراز کا 177 بانگے درامے بچوں کے لئے سات نظمیں ہیں 178 حضرت انسان بالے جبرائیل میں ہے 179 اردو نظم کا پہلا شاعر نظیر اکبر آبادی ہے 180 اردو کی پہلی گرائمر انشاء اللہ خان انشاء نے لکھی 181 بلبل ہند مرزا داغ دہلوی کو کہا جاتا ہے 182 عوارہ گرد کی ڈائیری یہ ابن انشاء اس کے مصنف ہیں 183 ٹیپل سلطان کی وسیعت یہ ضرب کلیم سے لیا گیا 184 علامہ اقبال کے کلام میں مولانا رومی کا ذکر ہے 185 ربائی چار شہروں پر مشتمل ہوتی ہے 186 غزل در غزل بغیر مقتہ کے غزل 187 خدا کے غز و غزب سے ڈرو 188 شش و پنج میں پڑنا یہ مہاورہ بھی ہے اور روز مرہ بھی 189 گندی کرنا یہ بھی مہاورہ بھی ہے اور روز مرہ بھی 190 شاعر کی حیث سے شاعری کے سب سے زیادہ الفاظ کے مصنف ہیں اکبر عبادی 191 سید الشہدہ یہ ایک لقب ہے 192 مسافی اردو کے ریختہ دور سے تعلق رکھتے تھے 193 مسفاق یہ ایک اس میں عالی ہے 194 نظم جس میں متعدد بند اور ہر بند میں متعدد مش رہے ہوں اسے مسط کہتے ہیں 195 اس کا مطلب ہے علم عداب 196 ٹوکرے پہ ہاتھ رہ جانا اس کا مطلب ہے بھرم رہ جانا 197 حسن مطلع اس کا مطلب ہے مطلع کے بعد شیر 198 جاٹ گنا نہ دے بھیلی دے پینی وائز پاؤنڈ فولش 199 بہادر شاہ زفر رنگون میں دفن ہے 200 چاوید نامہ کے مصنف علامہ اقبال 201 خجت تمام کرنا اس کا مطلب ہے اعتراض کی گنجائش نہ چھوڑنا 2002 اسخری اکبری کردار مرات الروس سے لیا گیا چھوڑنا